وہاں پیغمبر ہوئے لیکن اب ہم اگلی رکھ کے کس کے بارے میں یہ کہیں اس کے لیے جو علم چاہیے وہ ہمارے پاس لیں اچھا آپ ہی کے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جس سے آپ نے فرمایا اور کتابوں میں موجود ہے کہ ویدوں میں شاستروں میں پرانوں میں حضور کے آنی کی بشارت دی گئی ہے آپ کا نام وہاں موجود ہے آپ کی والدہ کا نام موجود ہے والدہ کا نام موجود ہے آپ کا طریقہ عبادت موجود ہے آپ کا جائے پیدائش موجود ہے جس سے آپ نے فرمایا کہ یہ مقدس کتابیں ہندووں کی ہیں ہندووں کی ان مقدس کتابوں میں جب ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں کہ ہاں یہ چیزیں بالکل صحیح آ رہی ہیں تو کیا ہم اس بات کے کہنے میں کوئی باق ہوگا کہ کرشن علیہ السلام اگر ہم کہیں کیا ہم کہہ سکتے ہیں کرشن علیہ السلام دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم صرف اس امکان کو دیان کر سکتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ نبوت کے منصب پر فائز رہے ہوں یا ان تک نبوت کی تعلیمات پہنچی ہو پورے قیون کے ساتھ یہ اسی وقت کہا جا سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات بتا دی گئی ہو یا اللہ کے پیغمبروں کی طرف سے بتا دی گئی ہو اس میں احتیاط ضروری ہے لیکن آپ فرماتے ہیں کہ امکان کا یہ امکان تو پورا ہے امکان میں تو دو رائع نہیں ہو سکتی امکان تو مہتے ہیں تو اور شخصیات کے بارے میں بھی امکان موجود ہے لیکن یہ سکرات پر لوگوں نے پوری پوری کتاب سے یہ پیغام اللہ آگے بڑھے گا ویسی بھی یہ ہے کہ تمام انبیاء آلہ مسلم کے حوالے سے پرانی جو بشارتیں اور پیشین گوئیوں کے نظام کو ہم پڑھتے ہیں تو اس کے ذریعے سے یہ اندازہ ہی ہوتا ہے کہ نبوت اور رسالت اپنے اپنے دائرے سے نکلتی ہوئی اب ایک ایسے آخری دائرے کے اندر داخل ہو رہی ہے جو اب پورا ایک جہانی اور آفاقی دائرہ ہے اور اس آفاقی دائرے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو تعلیمات اس وقت میں جانے ایک بڑھے کے جانب خوالتین حضرات گفتگو رہے گے جاری آ رہے ہیں ایک چھوٹے سے بڑھے کے بعد ویلکم بے خوالتین حضرات آغاز رمضان سپیشل میں ایک بار پھر خوش آمدی تشریف فرمائے جاگر غامدی صاحب اور پروفیسر جببار شاکر صاحب غامدی صاحب آپ یہ فرمائیے کہ آدم سے عیسیٰ تک مبوت کا سلسلہ جاری ہے خاتم النبیین محمد مصفیٰ محمد مصفیٰ صاحب اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور سلسلہ ختم ہو جاتا ہے آخری کتاب آگئی آخری شریعت آگئی آخری رسول آگئے تمام انبیاء ماں سبق اور حضور کے مابین بنیادی فرق کا محسوس ہوتا ہے تین بنیادی فرق ہے اس کو خود رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح فرمایا اور قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے ایک تو یہی ہے کہ آپ تاریخ کے ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں جس کے بعد اللہ کی حجت کو اب عالمی سطح پر قائم کرنا ممکن ہو گیا ہے اس وجہ سے نبوت آپ پر ختم کر دی گئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسی کتاب دی گئی ہے جس کتاب کی حفاظت کے ذمہ داری اللہ تعالی نے خود لے لی ہے اور اس کتاب میں وہ خصوصیت ہے کہ جو پورے پیغمبر کا کام کرتی ہے یعنی ایک لحاظ سے اس کتاب کے اندر اللہ کا دین آپ کو مل جاتا ہے پورا کا پورا اور دوسری جانب اس کتاب کی نویت یہ نہیں ہے کہ ایک قانون کی کتاب ہے تو آپ کو محض شریعت یا ہدایت دے کے فارغ کر دیا گیا ہے بلکہ یہ انذار کی کتاب ہے تو جو کام پیغمبر اپنی قوم میں کرتا ہے اب اس کتاب کے ذریعے سے عالمی سطح پر یہ کام نہائیت اتمنان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے تیسری چیز یہ ہے کہ شریعت جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دینے کا سلسلہ شروع کیا تھا اس کی اس طرح تطہیر کر دی گئی ہے کہ ایک عالمی شریعت ہونے کے لیے جو ضروری چیزیں تھیں اب وہ رہ گئی ہیں باقی وہ چیزیں جو قومی یا قبائلی نویت کی تھی یا اپنے زمانے کے تمدن کے لحاظ سے تھی ان کو ختم کر دیا گیا ہے اور اس طرح نہائیت مخصر طریقے سے صرف وہ حکام باقی رہ گئے ہیں جو قیامت تک انسانیت کی رہنمائی کر سکیں گے یہ تینوں چیزیں جن کی خصوصی حیثیت رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی کتابی کو حاصل ہے یہ کسی اور پیغمبر کو یا کسی اور لبوت کو حاصل نہیں ہو سکیں انذار کی بات آ رہی ہے بار بار خبردار کرنے والا آ گیا انسان کی ایک عقل ہوتی ہے اس کی ارتقاء ہوتی ہے چورہ سو برس پہلے سرکار بارد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں کتاب آتی ہے یہ اس کے بعد انسانی عقل نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ارتقائی شکل اختیار کی لیکن چورہ سو برس گزرنے کے بعد بھی آج بھی یہ بات ہوتی ہے کہ وہ احکامات جو چورہ سو برس پہلے نازل ہوئے تھے ان کا نفاظ صرف آج ہی نہیں بلکہ بدل آباد تک رہے گا اس تعلق سے کچھ فرمائیے کہ کیا انسانی عقل کی فراوانی کے ساتھ ارتقاء کے ساتھ کیا تبدیلیاں ممکن نہیں ہیں یہ ایک انسانی عقل اور اس کی استعداد کے جو زاویے چھٹی صدی اسوی کے آخر میں یا ساتھویں صدی اسوی کی پردام میں جس کے مظاہر ہمارے سامنے آئے ہیں اس میں عقل کی جو فتوحات ہیں اس کے مزید میدان دریافت ہوئے ہیں لیکن عقل انسانی جو ہے خود اس بات کی محتاج ہے کہ اس کی رہنمائی کسی چیز کے لیے موجود ہو اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے اقل ایک راستے کچراغ ہے اور قرآن مجید نے اقل اور فراست کی اس جو خوبی کو بطور وحی بھی اپنے ہاں تسلیم کیا ہے اور اس کائنات کے اندر اپنے وجود کے اندر غور و فکر کی جو دعوت دی ہے وہ اقل ہی کے وسیلے سے وہ دعوت دی گئی ہے اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر انسانی ہدایت کے جو بنیادی تقاضے اور اس کی جو اساسیات ہو سکتی تھی ان کو اس درجہ واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ تمدن خواہ کوئی بھی شکل کیوں نے اختیار کرے ان کی ضرورتوں کو یہ نظام وحی اور اس کی اساسی تعلیمات پورے طور پر اس کی رانوائی کرتے ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تیرہ لاکھ مربع میل تک خلافت راشتہ کے اندر اور اس کے اختتام تک پینتالیس لاکھ مربع میل تک اسلامی ریاستوں کا ایک وسیط اور زخیرہ اس بات کی نمائندگی کرتا ہے اور تمدنے ان کی زندگیوں کو بھی متاثر کرتا ہے بہت شکریہ خواتین حضرات یہاں دبعی میں افتار کا وقت ہونے والا ہے ہم اس وقت افتار پر جا رہے ہیں اور آئیں گے بہت جلد ویلکم بے خواتین حضرات آغاز رمضانی سپیشل میں ایک بار پر خوش آمدید غامبی صاحب جیسے کہ بات ہو رہی رسالت کے موضوع پر ہم آگے ہیں اب خاتم